نمسکر کسان بھائیو میں سوری دول فیٹسی حجر ہوں آپ کے اپنے چینل ایگری کلچر گرو جی میں کسان بھائیو آج ہم بات کرنے والے ہیں گہوں کی فصل میں این پی کے اسپریے کے فائدے گہوں کی فصل میں ہمیں این پی کا جو اسپریے ہے وہ کب کرنا چاہیے کن کی نوازتاؤں میں کرنا چاہیے کتنے بار کرنا چاہیے جس سے کہ جو ہماری گہوں کی فصل ہے اس کے اندر جو پھوٹاو ہے فہہ بہت جالا ہو سکے کلوں کے سنکھیاں بڑھ سکے اور جو ہماری گہوں کی بالی ہوتی ہیں لاشٹ میں جا کر کے وہ ہے بالیاں کافی بڑی مجبوط دانے چمکدار اور بھاری ہوں اور ہماری جو گہوں کی فصل ہے اس میں کچھ کچھ روگوں کو بھی ہمارا این پی کے کا جو اسپریے ہے یہ ہے ختم کرتا ہے تو آج ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ گہوں کی فصل کے اندر ہمیں این پی کے کا اسپریے جو ہے یہ کب کب کرنا چاہیے اور کتنی ماترہ میں کرنا چاہیے اس کے کیا کیا فائدہ ہیں پوری جانکاری آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو کسان بھائیوں ویڈیو میں آپ بنے رہیے اور ویڈیو کو آپ سرو سرے کے لاشتر ضرور دیکھیں جس سے کہ میں آپ کو پوری اور صحیح جانکاری دے سکو کسان بھائیوں شروع کرتے ہیں آج کا برنٹوپک گہوں کی فصل میں این پی کے کا اسپریے کرنے کا سہی سمیہ کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے کسان بھائیوں این پی کے کا اسپریے کرنے سے آپ کو کئی سارے فائدے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہوں این پی کے کا اسپریے کرنے سے آپ کی جو گہوں کی فصل ہے اس کے اندر کلوں کی سنگیاں بہت جاڑا بھڑ جاتی ہے جو بالیوں ہوتی ہی ہے بہت hiç لمبی اور مجبوط ہوتی ہیں ڈانے کافی مجبوط ہو جاتے ہیں اور کافی چمک carroڑ ہوتے ہیں اور ہماری گہون کی فصل کے اندر جو فپون لگتی ہے ففون کے روکوں سے بھی گہون کی فصل کو Npk بچاتا ہے کسان بھائی ج Orig hum بات کریں کہ پہلا اس پوجی ہمیں Npk کا کپ کرنا چاہیے تو اس کے عارے ہم بات کر لیتے ہیں کسان بھائیو گہون کی فصل میں Npk کا اسپری آپ کو لگ بھک چالیس سے پیتالیس دن کے آس پاس آپ کو پہلا اسپری کر لینا چاہیے یعنی کہ چالیس دن کے بعد آپ Npk 1990-199 کا اسپری آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ زیادہ پھوٹاو لے سکتے ہیں اور جادہ جادہ اس کے کلے بھی آپ کی گہوں کی فصل میں نکل سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں اس کی ماترہ کی کہ آپ کو کتنی ماترہ اس کی لینی ہے تو کسان بھائیو آپ کو پانچ گرام پرتی لیٹر کے حساب سے اس کا اسپری اپنی گہوں کی فصل پر کرنا ہے دھیان رکھیں پانچ گرام پرتی لیٹر کے حساب سے آپ کو اپنی گہوں کی فصل پر این پی کے انیس 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 کا اسپری کرنا ہے کسان بھائیو آگلا اسپری جو ہمیں این پی یعنی یاد رکھیں اینپی کے 0254 کا سپری آپ کو دوسری بار کرنا ہے اور یہ سپری آپ کو لگوا اسی دن کے بعد میں کر لینا ہے یعنی پہلے سپری کے اور دوسرے سپری کے بیچ میں لگوا آپ کو 35 سے 40 دن کا گیپ رکھنا ہے اسی دن کے بعد آپ دوسرا سپری اینپی کے 0254 کا کر سکتے ہیں کسان بھائی اس سے کیا ہوا کہ آپ کی جو جو گیہوں کی بالیاں یہ ہے کافی چمکدار ہو جائیں گے اور کافی لنبی جائیں گے جس سے جو دانیں ہیں وہ کافی جیدہ مجبوط ہو جائیں گے اور دانوں کے اندر وجہیں بھی بہت جیدہ بڑھ جائے گا کسان بھائیوں NP کے zero zero 50 کا اسپرے آپ کو کرنا ہے جب آپ کی گہوں کی جو بالیاں ہیں وہ ہے بن کر تیار ہو جاتی ہیں ان کے اندر دودھ ہوتا ہے وہ دودھ بننا بلکل دودھ بن کر تیار ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کی جو بالیاں ہیں وہ ہے بھر جاتی ہیں اس سمائے پر آپ کو zero zero 50 کا سپری کرنا ہے کسان بھائیو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو دانے ہوں گے ان کے اندر پٹاس نہیں بنے گی دانے پچک جاتے ہیں سوک جاتے ہیں دانوں کے اندر وجن نہیں ہو پاتا ہے گہوں کی جو دانے ہوتے ہیں وہ کالے پڑھ جاتے ہیں لال پڑھ جاتے ہیں وہیں نہیں پڑھ پائیں گے اور آپ کی جو گہوں کی فصل کے اندر جو وجن ہے جو اتپادن ہے وہ کافی حد تک بڑھ جائے گا اور آپ کی جو دانے ہوں گے وہاں کافی حد تک موٹے ہو جائیں گے جس سے آپ ایک اچھا اتفادن لے سکتے ہیں تو کسان بھائیو اگر میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت جائے کسان